بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جیتے رہو نوجوانوں جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں اتنے نوجوان آئیں گے بہت سے ہزاروں کی قداد میں باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں لوگ کہتے تھے کہ پاکستانی عدب سے اور ثقافت سے نوجوانوں کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے وہ یہاں آنکے دیکھیں کہ کتنا تعلق ہیں ان تین دنوں میں کتنے لوگ آئے کتنے بچے آئے میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں پچھلے تین دنوں سے لاہور کے سب سے پرانے ہوتل فریٹیز میں ٹھہرا ہوا ہوں اٹھارہ سو اسی میں تعمیر ہوا تھا میرے کمرے کی میرے کمرے کی صفائی کرنے والی خاتون میرے خیال میں اس ہوتل کی پہلی ملازمہ ہوں گی آج صبح میں نے ان سے کہا آپ زحمت نہ کریں آپ کہاں رہتی ہیں میں آ کر آپ پر کمرے کو صاف کروں خاموش ہو گئی پھر کہنے لگی انور صاحب بالا گھر پر ہی رہتا ہے شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھی میں نے پوچھا کہاں کی ہو تو کہنے لگی گجرات میں نے کہا مسلم ریگ قاب کی طرف ہو بولی مسلم ریگوں نے قائدے کی ایسی تحسی کر دیئے صرف کاف گاف بج گئے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں پڑھی لکھی ہو میاں جی پڑھی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی یہاں تو تنخواہ مل جاتی ہے بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلستے چھو گئے تھے میں نے کہا آپ سارے پھول لے جائیں بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا یہ پھول کس نے دیا ہے یہی رہنے دیں یہ کہہ کے چلی گئیں لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد آمد ہے مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کنی زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کرنا ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکار نہ سرکار نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف فوج جانتی ہے مگر وہ صرف فوج جانتی ہے مگر وہ بتا کرنے دے رہی ہے حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں پاکستان ریٹرچوی فیسٹیبل کراچی آرڈ کانسل کے صدر محمد احمد شاہ رنجیلے نہیں ہیں بہت اچھے انسان ہیں مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں ہر صوبے کے عدب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں شاہ صاحب کے ہاتھ سے مایکروپون چھیننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جنجونا ہے پندرہ برسوں سے کراچی میں عدبی کانفرنس کروا رہے ہیں اس سال تین دنوں میں تقریباً ساٹھ ہزار لوگ اس کانفرنس میں آئے ہیں لاہور میں بھی یہی حال رہا ان تین دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا آنکھوں میں چمک پشانی پر روشنی چہرے درکشاں ہاتھوں میں سیل فون مگر پشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے اس کانفرنس میں عدب پر بات ہو رہی ہے ہال نمبر ایک بھرا ہوا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جگہ نہیں تھی کلچر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے مصوری مسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے ہال خالی ہے پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشدار موجودہ حکومت میں ہیں چار پانچ لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے مگر حکومت جمہوری ہے ہماری فوج بہت طاقت پر ہے اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر آزم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے سے بندر بن جاتا ہے خصور سیویلین کا ہے وہ کچھ کام اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے ہر حکومت میں جتنا اپنا خیال رکھا اس کا حدہ خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں مارشللہ کا بھی نہیں آگا اچھتر برسوں میں فوج نے تقریباً پینتس برس ہم پر حکومت کی ہے پینتس برس تو یوں ہی کہہ گیا اچھتر برسوں میں تقریباً چوہتر برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے آج بھی کر رہی ہے اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے فوج ہماری ضرورت ہے میں جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تقمیل کروانے میں کسی کو عذیت پہنچاتا ہے وہ خود کو ذمہ داری سے آزاد سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لڑتا ہے اور ان کا عمل بھی انہی کی طرف لڑے گا اچھتر برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں ڈادہ غریب باپ غریب بیٹھا غریب پوتا غریب نہ پیسہ نہ تعلیم نہ گھر نہ کوئی مستقبل ان کا کوئی حق نہیں صرف ایک حق ہے اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پر ووٹ ڈالنا فرض ہے